چپاہی اگر ہندوستان کا شہید ہوتا ہے ایک پیپر میں چار لائن لکھتی ہے اس کے بعد اس کی جیبن ختم اس کی پتنی کم سے کم پاس سال لگتے ہیں نوکری جہن دوستو آئی پیل میں جو پلیئر کھیل لائے وہ ریجر میں بیٹھا ہے ساڑھے تین کروڑ مل جاتا ہے اور اس کو ساری صفیدہیں مل جاتی ہیں لیکن ایک صحید ہونے والے جوان کو کیا ملتا ہے اور کس کنڈیسن میں ملتا ہے اس کے لیے اس کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ ایکچل صحید ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں آپ سیفو جی صاحب کو سمجھتے ہو دیکھا ہوگا فلموں میں دیکھا ہوگا ان کا ایک آرمی اور ایڈونچر ایک اسٹیٹمنٹ رہتے ہیں دیس ہٹ میں ہمیشہ بولتے ہیں جوانوں کے ہٹ میں بولتے ہیں آپ ان کے دو دو ایک ان کی ویڈیو کلپس دیکھ سکتے ہو سمجھ سکتے ہو سن سکتے ہو سچ بول رہے ہیں کہ یہاں پر باقی سب چیزوں کے لیے سب کچھ ہے صرف فوجی کے لیے نہیں یہ تو وہ صحید ہو جائے گا تو اس کے پریوار کو دیکھ بال کرنے کے لیے کون ہے اس کی بی بی کو نوکری دینا ہے ان کے بچوں کو کون پربرس کرے گا یا کہہ رہے ہیں کہ ایک تبھی دوسرے نیوز پیپر میں ایک لائن چھپ جائے گی اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا اور وہی ایک بندہ ہے جو کھیل کے آتا ہے یا کھیلتا نہیں ہے وہ آئی پیل جیسے ایک ڈھونگی کرکیٹ چل رہی ہے اس کے پیچھے کروڑ روپے ملتے ہیں کروڑا چیزیں سورت ملتی ہیں یہ ہے اس دیس میں کہ دیس کہاں جا رہا ہے یعنی دیس کا یوبا یا دیس کی سرکار ہیں کیا سوچ رہا ہے کہ گلیمر کی طرف جا رہا ہے فوجی مرتے ہیں تو مرنے دو سعید ہوتے ہیں تو ہونے دو انہیں کسی کی پرباہ نہیں ہیں انہیں پرباہ پرباہ ہے تو اپنے منورنجن کی اپنے ایسو آرام کی اپنی بیوستاؤں کی ہینکی دوستے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور کمنٹس کریں چھپاہی اگر ہندوستان کا شہید ہوتا ہے ایک پیپر میں چار لائن لکھتی ہے اس کے بعد اس کی جیبن ختم اس کی پتنی کم سے کم پاس سال لگتے ہیں نوکری پانے کے لیے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم کا فیلیہ رہا ہے ایپیل کے کھلالی کو سبا تین کروڑ روپے ملتا بغیر کرکٹ کا میچ کھلے ہوئے یہاں ایک سپاہی مرتا ہے تو سبا تین سال لگ جاتے ہیں انگواری میں کی صحیح میں مارا ہے کی فرجی مارا ہے these skills are known as extreme survival tactics